قومی ٹیم کے سابق کپتان یونس خان نے کہا ہے کہ بابر آزم پندرہ ہزار رنز بنا سکتے ہیں مگر انہیں کپتانی کے چکر سے جان چھوڑانا پڑے گی ویرات کھولی کی مثال سب کے سامنے ہے وہ کپتانی چھوڑ کر مزید اچھا پرفارم کر رہے ہیں کراچی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان نے قومی وائٹ بال ٹیم کے کپتان کو کرکٹ پر فوکس کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ بابر آزم نے چھوٹی عمر میں بہت کچھ حاصل کر دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے تو میرے خیال میں کپتانی ان کے لیے بہت چھوٹی چیز ہے انہیں اس سے باہر نکلنا ہوگا یونس خان نے کہا کہ میں نے تو صرف دس ہزار رنز بنایا ہے لیکن بابر آزم ایسے کھلاڑی ہیں جو پندرہ ہزار رنز بھی بنا سکتے ہیں مگر کپتانی سے جان چھوڑا نہ ہوگی کیونکہ بچوں سمیت ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بابر آزم پرفارم کرے انہوں نے سابق بھارتی ٹیم کے کپتان ویراد کھولی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہ کپتانی چھوڑنے کے بعد مزید کارکردگی دکھا رہے ہیں جبکہ میں بھی تین سے چار بار کپتانی چھوڑ چکا ہوں ان کا کہنا تھا کہ بابر آزم جب کپتان بنے تو میں بھی اسوہ ٹیم کے ساتھ تھا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سب سے بہترین کھلاڑی کو کپتان بنائے جائے تو اس وقت بورڈ کے پاس زیادہ آپشن بھی نہیں تھے اور چیرمن نے یہی سوچ کر بابر آزم کو کپتان بنائے یونس خان نے کہا کہ ہمارے کھلاڑی بولتے زیادہ ہیں اور کھیلتے کم ہیں ٹیم میں موجود کھلاڑیوں کو باتیں کرنے سے زیادہ اپنی کارکردگی دکھانی چاہیے کیونکہ بولنے کا کام ہم جیسے ریٹائر بندوں کا کام ہے کیونکہ ہماری کرکٹ ختم ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ کھلاڑی سوشل میڈیا چلائیں لیکن بیٹ اور بال سے اپنے ناقدین کو جواب دیں کھلاڑی اپنی فٹنس بہتر بنائیں اور جو مواقع مل رہے ہیں اس کو پرفارم کر کے اچھا بنائیں میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو آپ نے مجھے کبھی بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا میں خاموشی سے اپنی کارکردگی پر تبچھ دینے کی کوشش کرتا تھا موسیقی